نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز ہریانہ اور میں ہوں امیت امن آج ہم ایک بڑا پردہ فاس کرنے جا رہے ہیں جو کل ریپبلک ڈے پر آپ نے دیکھا کس طریقے کی جو گھٹنائیں ہیں وہ وہاں پہ کی گئی اور وائلنس پورے طریقے سے لال کلے کے اندر ہوا لیکن ایک کسان نیتا جس کو آپ جانتے ہیں راکیس ٹکیت جن کا نام ہے انہوں نے پورا کا پورا جو پروپوگینڈا ہے وہ رچہ تھا ان کی صاف صاف آپ ویڈیو سن سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں راکیس ٹکیت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ لاتھی ڈنڈوں کی بھی ضرورت پڑے گی اور بھی باقی سبھی کچھ کی ضرورت پڑے گی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور انہوں نے کہا ہے صاف طور پر کہ جنڈا بھی ہٹانا ہے اور اپنا جنڈا وہاں پہ لگانا ہے اپنا جنڈا وہاں پہ بلند کرنا ہے آپ پہلے ویڈیو سنیے سرکار ماننی نہیں زیادہ کٹی پیڑ رہی سرکار اپنا لیایو جنڈا جنڈا بھی لگانا آلا ٹھکوٹی بھی ساتھ راگ یوں پنی جنڈا لگانے کے لیے سمجھے یوں ساری بات جنڈا لگا گا ترنگا بھی جنڈا ویسا بھی لگا لیے اس پہ آپ نے ویڈیو میں سنا اور دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کسانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سویدھان کا مجاک بھی اڑائیں گے اور سویدھان کی ہی دوہائی بھی دیں گے یہ وہی لوگ ہیں ترنگا ہاتھ میں بھی لے کر کے چلیں گے اور اسی ترنگے کا اپمان بھی کریں گے تو دوہری جو دوگلی نتی ہے اس کے ساتھ یہ لوگ چلیں گے لیکن ان کا جو چریتر ہے وہ یہ صاف طور پر کہیں نہ کہیں دکھا جاتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ایسے کلو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اپنی رازنیتک روٹیاں سیکھ سکیں لیکن دوسروں کو بدنام کیا جازکے تو کس طریقے کے یہ لوگ ہیں وہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آپ ایک بار سے دوبارہ دیکھیں سرکار ماننی نہیں جاتے کٹی پیٹری سرکار اپنا لیایو جنڈا جنڈا بھی لگانا لاتھکوتی بھی ساتھ راگ یو پنی جنڈا لگانے کے لیے سمجھے یو ساری بات جنڈا لگا گا ترنگا بھی جنڈا ویسا بھی لگا لیو اس پہ اور آج ہو بس اب بہت بولیا اب آج ہو جمین بچانے کے لیے آج ہو اپنی جمین نہیں بچنی آپ پورے وائلنس کو دیکھ کر کے سوچ رہے ہوں گے کی آخر یہ کیا ہوا جہاں پہ پندرے اگست کو بھارتی دھوج بھارتی جھنڈا انڈین فلیگ جہاں پہ فیرائے جاتا ہے پردھان منتری کے دوارہ ٹھیک اسی جگہ پر کوئی اور جھنڈا فیرائے دینا کہاں تک ٹھیک ہے کیا یہ انڈین فلیگ کا اپمان نہیں ہے اور ایک اور دوسرے ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین فلیگ کو نیچے فینکا جا رہا ہے جبکہ دوسرا جو جھنڈا ہے وہ وہاں پہ لہرائے جا رہا ہے کیا یہ کسان ہو سکتے ہیں کیونکہ کسان کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ وہ اتنے دنوں تک وہاں پر جا کر کے بیٹھے کیونکہ ابھی کسان کی فصل کو کسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا یہ کسان ہو سکتے ہیں وہاں سے کیا کچھ برامد نہیں ہو رہا ہے وہاں سے سراب کی بوتلیں بھی جتھے کے طور پر برامد ہو رہی ہیں صاف طور پر کہہ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بھی آپ صاف طور پر دیکھ چکے ہیں کس پرکار سے راکیش ٹکیٹ لوگوں کو بھڑکانے کی کوسس کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ جتنا ہو سکے ویسے ہی جو نقلی کسان ہیں ان کو جھٹانے کی کوسس کر رہا ہے جو کی صرف اور صرف اپدروی ہو سکتے ہیں ان کو آپ کسان تو کتے ہی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے کسان نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن ان کا جو پروپوگینڈا ہے وہ لگاتار یہ لوگ چلاتے ہیں دیش کو بدنام کرنے کی چاہے بات ہو چاہے دیش میں کسی بھی پرکار کی جو ارچن ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش ہو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مغلوں کا ساتھ دیا ہوگا اور جنہوں نے جب انگریز آئے تو ان کا بھی ساتھ دیا ہوگا آج یہ وہی لوگ ہیں جو نہ تو راشتی دھوج کا سمبان کرتے ہیں نہ بھارت کے سویدھان کا سمبان کرتے ہیں لیکن ہاں دوہائی دیں گے تو راشتی دھوج کی بھی دیں گے اور ہمارا جو سویدھان ہے اس کی بھی یہ لوگ دوہائی دیں گے لیکن ان کے دل میں کتائی بھی نہ تو سویدھان کے طور پر کوئی عجت ہے نہ ہی راشتی دھوج کی کوئی عجت ہے اور جتنے بھی ہمارے راشتی پرتیق ہیں ان کی کوئی بھی عجت ان کے کہیں بھی جہن میں نظر نہیں آتی ہے ایک اور دوسرے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر سے بس کو ٹکر ماری جا رہی ہے جس کے اوپر کی انڈین فلیگ لگے ہوئے ہیں اور وہ انڈین فلیگ بار بار بس سے ٹکرا رہے ہیں تو کس طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ انجانے میں تو نہیں ہو سکتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ٹکر بس کو مارنی ہے تو انڈین فلیگ آپ کے آگے ہے تو کیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آپ انڈین فلیگ سے بس کو ٹکر مار رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں انڈین فلیگ کی آپ وہاں پہ بیجتی کر رہے ہیں اپمان اس کا آپ کر رہے ہیں اور اسی طریقے کا جو اپمان ہے وہ دوسری جگہ بھی ہوا جب انڈین فلیگ کو نیچے فینکا گیا ہے تو وہ راکیس ٹکیٹ جو اس ویڈیو میں بول رہا ہے کہ کس طریقے سے لاتھی ڈنڈے بھی سمحال لو سب کچھ سمحال لو یہ جو سرکار ہے وہ کسانوں کی نہیں مان رہی ہے تو اب کس طریقے سے یہ آندولن کو پروپیگنڈا کو چلائیں گے وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کو بھلی بھاتی جان بھی چکے ہوں گے اور ان کا پردہ فاس کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ لوگوں کو سچائی کا پتہ لگ سکے کہ کہاں سے کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ایک دوسری بات جہاں تک کی جو ایک طرف کا جو میڈیا ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو بھرما کر کے دکھاتا ہے اسی میڈیا سے بھی ایک سوال ہے اور وہ سوال آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کیا راکش ٹکیت بھی سرکار کی طرف سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیا راکش ٹکیت نے بھی سرکار سے پیسے لیے ہیں ایسے بیانوں کو دینے کے لیے یہ سوال آپ ضرور ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ راکش ٹکیت وہ آدمی ہے جو شروعات سے ہی اس آندولن کے اندر بنا ہوا ہے اور شروعات کرنے والوں میں سے ایک ہے اس آندولن کے اندر اور جتنے بھی اپدرو ہوتے ہیں جتنے بھی اتپات مچائے جاتے ہیں وہ اسی کی سہ پر مچائے جاتے ہیں لیکن جب اس جگہ پر اپدرو ہوتے رہتے ہیں تو وہاں کہیں بھی راکش ٹکیت یا ان جیسے ہی اور کتھا کتھت جو کسان نیتا ہیں چاہے وہ یوگندر یادہ ہو چاہے اسی پرکار کے اور نیتاؤں کی بات کر لیں یا پھر پرسانت بھوشن جیسے لوگ ہوں وہ سب ہی لوگ اس جگہ سے نادارد رہتے ہیں اور ان کی ابسینس میں یہ سارے کام ان کے دوارہ کروائے جاتے ہیں جو کی ایک پروپوگینڈا کے تحت ہوتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا پردہ فاس ہو سکے اور کمنٹ بوکس میں بھی آپ لکھ کر کے ضرور بھیجیں کہ ان لوگوں کا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے نمسکار دھنیواز